مصر رمیش پنہانی کمون ایری ون نمسکہ دوستو جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ age is just a number یہ ضروری نہیں آپ عمر کے کس پڑھاؤ پہ کام کو سٹارٹ کرتے ہیں آج میں سٹارٹ کروں گا ایک کہانی سے اور وہ کہانی کسی کی نہیں میری خود کی ہے ستاون سال کی عمر میں سٹارٹ کرتے ہوئے بیس سال کی جرنی کئی اتار چڑھاؤ اور روج نیا ایکسپیرینس تو اس بیس سال کی جرنی میں نے کمپلیٹ کی ہے میں آپ سب کو بتائی دیتا ہوں اور آپ سب بھی میرے کو بتائی دیجئے کیونکہ میرے کو بھی بیس سال ہو گئے ہیں سب سے بڑا شریف تیس چالیس کمپنی کرنے کے بعد بھٹکنے کے بعد سفلتا ہوں اور اسفلتا ہوں کے دور سے جب میری ملاقات دیبک سو جیسے ہوئی ان کی ایک سال کی پریرنا اور پروسہان اور اس کے بعد بالی جی کا ویزن اور ان کی گائیڈ لائن کہ آپ کو پروڈک بیس کمپنی کر جائیں گے آپ پہلے ہی تیس چالیس کمپنی کر چکے ہیں اور آپ کا فیوچر پروڈک بیس کمپنی میں ہی برائیڈ ہے اب ایک کمپنی کریں گے تو آپ کو ٹائم فریڈم ملے گی منی فریڈم ملے گی اور جو سپنا ہوتا سب کا رائیلٹی انکم کا تو وہ آپ کو ملے گا دوستو میں ایک چھوٹی سی کہانی بتانا جاؤں گا بروسلی کی بروسلی ورڈ کے سب سے وڑے مارشل آٹ پلیئر ہوئے ہیں بروسلی کی دو ٹانگیں تھیں ان کی دونوں ٹانگوں میں ایک انچ کانتر تھا اور ان کی آئی سائٹ مائنس ٹین پہ تھی ان کو اپنے اپنے نظر نہیں آتا تھا بینہ لینس کے پر بروسلی روز پانچ ازار کٹ بیلی پریکٹس کرتے تھے اور بروسلی وہ کہتے تھے مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا کہ جو دس ہزار کی کرون مارتا ہے علاقہ تریسے ایک کام کو کرنے کے لیے پر میرے کو ان سے ڈر لگتا ہے جو ایک کک مارنے کے لیے دس ہزار بار پریکٹس کرتا ہے تو وہی یہ سٹوری میرے پر چلتی ہے کہ تیس چالیس کمپنی کرنے کے بعد میں نے ایک کمپنی پر وشوانس کیا وہ ہوتی ویسٹیج اور ویسٹیج کو میں نے وہی اپنایا جیسے بروسلی نے کیا تھا میں نے دس ہزار الگ الگ طریقے سے کام نہیں کیا ویسٹیج کو میں نے ایک کام کرنے کے لیے دس ہر بار پریکٹس کی وہ تھا ویسٹیج کا سسٹم اور ویسٹیج کی گائی لائن جو میرے کو مصر بالی نے دی تھی یہ ہماری منیجمنٹ نے میرے کو دی تھی وہی میری کامیابی کا راز ہے دوستو منزل نہیں ملتی کسی کو کبھی بھی جو آپ نے روز ارادے اور قدم روز بدلتے ہیں تو میں نے ایک ہی کمپنی پر وشوانس کیا بیس سال اس میں کام کیا اور اس میں سفلتا پراب کی اور آج ستتر سال کی عمر میں جو میرے کو ہے رائیلٹی مل رہی ہے ٹائم فریڈم مل رہی ہے منی فریڈم مل رہی ہے اور دوستو یہ ایک جنریشن پلان ہے ویسٹیج کونسی پلان ہے جنریشن آج میری سیکنڈ جنریشن میری بیٹیا میرے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس کے بعد میں تھرڈ جنریشن کو بھی ویسٹیج کے لیے تیار کر رہا ہوں تو جنریشن ٹو جنریشن اینڈ میں منزل نہیں ملتی اینسے ہی کسی کو دل میں ایک جنون پیدا کرنا پڑے گا ویسٹیج کا تھانکیو بیری مچ بری چندریشن شکریہ